اس سے زیادہ قوی ابھی تک میں نے روایات میں اس سے زیادہ زندگی کو طولانی کرنے والا عمل روایات میں نہیں دیکھا وہ کیا ہے صلح رحمی صلح رحمی پر پر دکھا ارشاد فرماتا ہے اس یعنی روایات میں جو بیان ہوا ہے اس سے زیادہ عمر کو طولانی کرنے والا عمل ہوئی نہیں ہے صلح رحمی صلح رحمی صلح کا لفظ نکلا ہے وصل ہونے سے ملنے سے رحم رشتہ دار خصوصاً اس صلح رحمی میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جن سے آپ کا بلڈ ریلیشن ہے بلڈ ریلیشن والے جن سے آپ کا بلڈ ریلیشن ہے وہ خاص طور پر صلح رحمی ارحام ارحام سے مراد وہ افراد ہیں کہ جن کا تعلق رحم رحم یہاں پر کنائے استعمال کیا گیا ہے لیکن اصل میں مراد کیا ہے بلڈ ریلیشن جس کسی سے بھی آپ کا بلڈ ریلیشن ہے اس کے ساتھ وصلت اس کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا یہ صلح رحمی ہے اب ہوتا کیا ہے ہوتا کبھی کبھار یہ ہے کہ بعض ایسے رشتہ دار نکل آتے ہیں کہ جن کے ساتھ تعلقات قائم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے خدا نہ کریں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو لیکن کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں بعض اوقات سگا بھائی ہے پہن ہے باپ ہے بیٹی ہے اس طرح کے مرحلے آ جاتے ہیں وہ شخص ایسا ہے وہ شخص ایسا ہے کہ جو اس کے ساتھ تعلق رکھنا مشکل ہو جاتا ہے کوئی بھلائی مانتا نہیں ہے دل میں اس کی قدورت ہے کس وجہ سے بعض اوقات نہیں معلوم ہوتا آپ انسان ہے کچھ لوگوں کا بہکابہ ہوتا ہے کچھ اور مسائل ہوتے ہیں غلط فہمیاں ہوتے ہیں ایک ہزار مسئل ہے اب کسی بھی وجہ سے اگر رشتہ دار ایسا ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق رکھنا یعنی اپنے آپ کو بیزت کرانا مسئلہ ہے نا ایسا نوہ ان کے ساتھ تعلق رکھنا یعنی اپنے لئے مشکلات کھڑی کرنا تو دین کیا کہتا ہے دین یہ کہتا ہے آپ کی طرف سے گیٹ بند نہیں ہونا چاہے اگر رشتہ دار ایسا ہے جو آپ کے وجود کو برداشت نہیں کرنا مسئلہ یا آپ چلے جائیں تو بیزت ہی کرتا ہے بغیرہ بغیرہ تو دین یہ کہتا ہے کہ آپ اس سے دور رہ سکتے ہیں لیکن آپ کی طرف سے اول گیٹ کھلا رہنا چاہیے یعنی جب بھی وہ آپ سے مدد طلب کرے آپ کی طرف سے انکار نہیں ہونا چاہیے وہ جب بھی معذرت کرنے آئے آپ حتما حتما اس کی معذرت کو قبول کریں اب مسئلہ ایک مثال دیتا ہوں پچھلے دنوں کہیں پر بات پیش آئی کسی نے کہا کہ آگا صاحب ہمارے رشتہ تھا رشتہ داروں میں کرنکی تھی اب وہ چلی گئی کسی کے ساتھ اس نے شادی کر لی بغیرہ بغیرہ اس طرح کے مسائل پیش آگئے کہ آپ اس کے والدین کیا کریں میں نے کہا والدین پر صلح رحمی واجب ہے کیوں اس لیے کہ اگر آپ اس سے تعلق چھوڑ دیں گے تو خدا جانے اس کے اوپر کیا مشکلات پیش آئیں اس کو آپ ادراک میں نہیں کر سکتے تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے ساتھ کیا مسائل پیش آسکتے لہذا وہاں پر شریعت کیا کہتی ہے آپ آپ کی طرف سے اجازت ہونے چاہیے آپ کی طرف سے مشکل نہیں پیش آنے چاہیے آپ گیٹ اپنا کھلا رکھیں ثانیا اگر آپ ڈائریکٹ تعلقات پیدا کرنے میں آپ سمجھنے کے مشکلات ہیں انڈائریکٹ لی آپ اس کی خبر رکھیں اپنے رشتہ دار کی کسی اور کے طرح فون کروائیں کسی اور کے طرح مدد نہیں کر سکتے آپ کو پتہ لگے کہ برا مانے گا انڈائریکٹ لی اس کی مدد کریں آپ کی طرف سے سلسلہ آپ کی طرف سے وصلت جاری رہنی چاہیے پس اگر آپ اب پورے سلسلے کو آپ دوبارہ دہرائیے کسی بھی جگہ اگر میرے کسی عمل کی مجھے سے میرا کوئی رشتہ دار مجھ سے کا تعلق نہیں رکھ پاتا کسی کو قطع رحمی کہتے ہیں میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے میرے رشتہ دار مجھ سے رابطہ نہ کر سکے سلسلہ رحمی عمر کو سب سے زیادہ طولانی کرنے والا سلسلہ رحمی اب اللہ کا قانون کیا قانون یہ ہے کہ جس نے سلسلہ رحمی جس نے نیکیاں کی جس نے یہ سارے کام انجام دیئے اللہ ہاں اس کی عمر کو طولانی کرے کہاں تک کر سکتا ہے حتی حتمی موت تک اب حتمی موت کب آنی ہے یہ کیسی کونی مالو